بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ویشان گھر بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ہے ہف آسمان میری لی ہے اب دیکھیں رات دن گردش کرتے ہیں اور یہ جو ساتو آسمان ہیں ان کی گردش کی وجہ سے شاید کہتے ہیں کہ مجھ پر ہر طرح کی مصیبت آئی ہوئی ہے تو رات دن کی گردش یا ہف آسمان یعنی ساتو آسمان کی گردش مجھے رہا تو انسان کا مصیبت انسان کی عمال جو جیسے آتی ہیں وہاں پر اگر کوئی وجہ ہے تو یہ کوئی آور ہے لہٰذا یہاں پر رات دن گردش یا آسمان کی گردش یہ اس کی وجہ یہ ہی نہیں ہے اسی طرح یہ شہر پیاسی جوتی سپاہی اکھراتی رات کی ساہر سے سر پٹکتی تھی مجھے فراج کی تو یہاں دیکھیں پیاسی جوتی سپاہی اکھراتی میں اللہ تعالی کی سپاہ تو یہاں اصل میں یہ کربلا کی طرف اشارہ ہے اور حضرت امام حسین نے ترانوں کا گللش کرتا ہوں کہ جو ساتھی تھی ان پر ان کے پھائی بن گیا گیا تھا اسی لئے یہاں شاید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سپاہی جو تین رات سے پیاسی پیاسے تھے ان کو دیکھ کر جو دریائے فرات دریائے فرات کیا کرتا تھا دریائے فرات کی موجھے وہ ساہر سے اپنے سب پٹک پٹک کر افسوس کر نہیں تھی کہ کاش ہمارا یہ پانی ان تک پھول جائے لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا اصل وجہ یہ ہی نہیں ہے کیونکہ دریائے کا پانی بیسی بھی وہ ساہر سے آ کر ٹکراتا ہے اور اس کے موجھے اسی طرح جیسے اپنی سر اپنی سر کو پٹک پی رہتی ہے اب آتے ہیں لکھ و نشر کی طرف تو لکھ کے معنی ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی ہے پیلانا یا کولنا لکھ کے معنی ہے لپیٹنا جبکہ نشر کے معنی ہے پیلانا یا کولنا استلاح میں کسی شہر یا مصر میں پہلے کچھ الفاظ لپیٹ کر بیان کرنا جماں کر کے بیان کرنا پھر دوسری شہر یا مصر میں ان الفاظ کو کول کر بیان کرنا یہ اس کی مختصصی تعلیف ہوگئی ہے یعنی لکھ و نشر کی تعلیف کیا ہے لکھ کے معنی ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی ہیں پیلانا یا کھولنا استلاح میں کسی شہر یا مصرے میں پہلے کچھ الفاظ لپیٹ کر بیان کرنا پھر دوسرے شہر یا مصرے میں ان الفاظ کو کھول کر بیان کرنا یہ لپنشک کی تاریخ ہے ہاں اگر یہ الفاظ ترتیب سے ہو تو ایسی لپنشک مرتب ہوتی ہے اور اگر بے ترتیب ہو تو ایسی لپنشک جہر مرتب ہوتی ہے اس کو دہر مرتب کہتی ہے اس کی یہ دو اقسام ہو سکتی ہے اب دونوں کی مثالیں آپ ملائزہ کر سکتی ہے کہ یہ ایک شہر ہے تیرے رخصاروں قدو چشم کی ہے آشق زار تیرے رخصاروں قدو چشم کی ہے آشق زار گل جدہ سروجدہ ننگسی دیمار جدہ یہاں دیکھئے کہ رخصار کا لفظ گل کیلئے رخصار چہرے کو پیتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے یہ لفظ اسی طرح قد کا لفظ سروق کیلئے سروق جو ایک بڑھت بارہ دھرت ہوتا ہے چشم یہ آن کو پیتے ہیں اور اس کا تعلق ننگس سے ہے تو یہاں دیکھیں یہ ترتیب سے یہ آفاظ لائے گئی ہے تو ایسی لفظ نشب کو کہتے ہیں لفظ نشب مرتب اب گیر مرتب کی یہاں مثال ہے ایک سب آگ ایک سب پانی ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دین عذاب ہے وہنو آپ دیکھیں کہ آگ کا تعلق دن سے ہے جبکہ پانی کا تعلق دیدہ سے ہے دیدہ کہتے ہیں آن کو تو آن سے پانی یعنی آنسو رہتے ہیں پانی کی صورت میں اور دل میں آگ جملی رکھتی ہے تو یہاں پہنے آگ کا لفظ لائے گیا ہے جبکہ دل کا لفظ بات میں دوسرے مصر میں لائے گیا ہے اسی طرح پانی کا لفظ پہنے مصر میں بات میں لائے گیا ہے اور اس کی مناسبت سے پہلا لفظ دیدہ وہ پہنے لائے گیا ہے تو یہ آپ نے ملاحظ رکھا کہ لفظ نشب کسے کہتے ہیں اور اس کی یہ مثال ہے اور پھر اس کے بعد ہے ترمیہ آئیے ترمیہ کی تعریف جانتے ہیں ترمیہ کی لفظی معنی ہے اشارہ کرنا شیری اسطلاح میں ترمیہ سے مراد کلام میں کوئی تاریخی سیاسی مصر میں واقعہ بیان کرنا ہے مختصر سی تاریخی ہے کہ جب کلام میں کوئی تاریخی سیاسی یا مصر میں واقعہ بیان کیا جائے تو اسی کہتی ہے ترمیہ اور ہمارے ہم بہت ساری تاریخی مصر میں سیاسی وغیر ترمیہ ہاتھ بسرل بے خطر پڑھا آتشین ورود میں عشق تو آپ دیکھیں کہ اس شہر میں علامہ اقبال نے نمرود کا برواقعہ بیان کیا ہے اس آگ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں حضرت عبریب علیہ السلام کو بھالا گئے گا یہ شہر آپ امیزہ کر سکتے ہیں بسطور جا ہے کوہکن کے ساتھ عشق کی ضرور آزمائی ہے آپ دیکھیں کوہکن سے مراد کیا ہے کوہکن یعنی کان کو کودنے والا پہاڑ کو کودنے والا تو یہاں کوہکن سے مراد کیا ہے کوہکن سے مراد یہاں فرہاد ہے اور بیسطور یہ ایران کا وہ پہاڑ ہے کہ جسے کود کر فرہاد نے نیٹے پانی کا چشمہ جائے کیا تھا تو اس میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ عشقی ضرور سے اس نے کس نہیں کیا تھا فرہاد ایک اس میں فرہاد کا وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اب آپ کی کتاب میں کچھ نظم کی حوالے سیدھے بار بات ہے جیسے نظم کی مختلف قسمیں ہیں مسلس خودس مسدس اور مخمس وغیرہ وغیرہ تو ان کی مختصصی تحریف یہاں میں لکھی ہوئی ہے آپ ملاحظہ کیجئے شاید آپ کو امتحان میں یہ فائدہ دے تو حیاط کے لحاظ سے نظم جس میں حیاط کہتے ہیں شکل کو یعنی کس نظم میں کتنے نصرے ہوں گے اس کی بند میں کتنے نصرے ہو سکتے ہیں شہر ہو سکتے ہیں اور ان کے نام کیا ہے مختصر سے میں نے چند یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ نمبر ایک بو نظم جس کے ہر بند میں تین نصرے ہو مسلس کہلاتی ہے مسلس کس نظم کہتے ہیں جس نظم کے ہر بند میں تین نصرے ہو تو اسے مسلس کہتے ہیں اسی طرح وہ نظم جس کے ہر بند میں چار نصرے ہو تو اسے مردبہ کہتے ہیں وہ نظم جس کے ہر بند میں پانچ نصرے ہو اسے مخمص کہتے ہیں اور وہ نظم جس کے ہر بند میں چھ مصرے ہو تو اسے مسلس کہتے ہیں تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ مسلس مردبہ مخمص اور مسلس کسے کہتے ہیں پھر آپ کی کتاب میں پیتا کی تعریف آئی ہوئی ہے کہ پیتا سے مراد کیا ہے تو اس کی مختصر سی تعریف یہاں دیکھیں ایسی سنفل نظم ہے یعنی پیتا ایسی سنفل نظم ہے نظم کی ایسی عصم ہے جس کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ لا تعداد شہر ہوتے ہیں یعنی جس میں کم از کم کتنی شہر ہوتے ہیں دو شہر ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد معلوم نہیں کچھ بھی تعداد اس کی ہو سکتی ہے ان میں سے جو دو کم از کم اشار ہے ان میں سے کیا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم قافیہ و ہم ردیف یا صرف ہم قافیہ ہوتا ہے یعنی ان چال مصروں میں جو دوسرا مصرہ ہے اور چوتھا مصرہ یہ مصرے آپس میں کیا ہوں گے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں گے یا صرف ہم قافیہ ہوں گے ہر قطعہ الگلت مقفوم پر مصرح ہوتا ہے یعنی ہر قطعہ کا الگلت مقفوم اور مطلب ہو سکتا ہے تو قطعہ کی تعلیم آمنی مولائزہ کی اب آتی ہے عبیدی کی طرف عبیدی کی مختصر سی تعلیم یہ ہے کیونکہ اپنی ذاتی سرگزشت یا ذاتی احوار اور واردات کا تحریری بیان عبیدی یا کن نمشت کہلاتا ہے یعنی ذاتی سرگزشت یہ نفس اس طرح لکھا جاتا ہے اور اس کا طرف سے سرگزشت لوگ اس کو سرگزشت کے سرگزشت میں یہ سرگزشت ہے اور یہ ذات سے لکھا جاتا ہے اپسر لوگ اس کو زے سے لکھتے ہیں یہ غلط ہے تو صحیح لفظ ہے سرگزشت اور ذات سے لکھا جاتا ہے تو اپنی ذاتی سرگزشت یا ذاتی احوار اور واردات کا تحریری بیان عبیدی یا خوشنوشت خوش نمشت کہلاتا ہے یہ نفس ہے خود نمشت یعنی اپنے لکھی ہوئی چیز انگلیزی میں اسے آٹوم بائیوراپی کہتے ہیں انگلیزی میں اس کو آٹوم بائیوراپی کہتے ہیں اس کی علاوہ کسی جاندار چیز کی عبیدی ہو یا کسی بے جان چیز کی اس کے اہم حصول یہ ہے یعنی یہ عبیدی چاہے کسی جاندار کی ہو یا بے جان چیز کی ہو اس کے کچھ حصول یہ ہے آپ یہ بہت سے دیکھیں نمبر ایک یہ کہ عبیدی میں واہی متقلم کا سیغہ ہم استعمال کرتے ہیں واہی متقلم سے مراد کیا ہے آپ دیکھیں واہی متقلم کا سیغہ استعمال کرتے ہیں جیسے میں میرا موجہ بدرہ استعمال کرنا چاہیے یہ واہی متقلم میں انہیں جائے اس طرح تو مجھے اس طرح ہو گیا تھا میرا اس طرح تھا میری وغیر وغیر دوسری بات ہے کہ عبیتی لکھنے والی کیلئے عبیتی لکھنے والی کیلئے ضروری ہے کہ اس کا مشاہدہ اور مطالعہ گہرا ہو اور فرضی واقعات اور نقل کا اصل کا اگمان ہو ان کو اتنا زیادہ مطالعہ رکھنے والا اور مشاہدہ کرنے والا ہو کہ اگر نقلی چیز پیش کرے تو بھی لوگ اس کو اصل سمجھیں اور آخری اصول ہے واقعات اور حالات میں ایک منطق رفت اور تسلسل ہو یعنی جو واقعات کو بیان کرتا ہے ان کا آپ اس میں کیا ہونے چاہیے رفت ہونا چاہیے تسلسل ہونا چاہیے تھرتیب ہونے چاہیے اور زبان روزمنرہ کی این مطابق کو یعنی روزمنرہ کی مطابق اس نے زبان استعمال کی ہو تو یہ اس کے اصول ہے تو آپ نے ملائزہ کیا کہ آپ بیدی کسی کہتے ہیں اور اس کے اصول کیا ہے اب آتے ہیں امدادی فیل کی طرف یا معامل فیل کی طرف کی امدادی فیل یا معامل فیل کیسے کہتے ہیں تو آئیے اس کے مختصصی تعریف جانتے ہیں جب جملے میں دو افعال اکٹی آ جائے اکٹے آ جائے یعنی دو فیل جب آپس میں مل جائے ایک جملے میں تو دوسرا فیل امدادی فیل kilos throne امومعت ایسا ہوتا ہے کہ اج ہاں دوسرا فیل وہ امدادی فیل ہوتا ہے امدادی فیل سے جملہ مмыسر بنتا ہے اور اس کے مانے میں .حرم گ ہے امدادی فیل سے کم مؤثر بنتا ہے اور اس کے مانے میں تحقیل پیدا ہوتی ہے مثلاً نیچے آپ دیکھ سکتی ہے یہ جملے کہ اس نے سام کو مار ڈالا اس میں ہم دیکھیں کہ مار ڈالا یہ اصل میں دو فیل ہے ایک ہے مارنا اور ایک ہے ڈالنا تو مار ڈالا یہ پہلے کو کہتے ہیں اصل فیل اور دوسرے کو کہتے ہیں انداری فیل کیونکہ اس نے اس کے معنی میں تعدیب پیدا کی ہے اور یہاں پر جملہ محسسر بڑھ گیا ہے لہٰذا مار ڈالا یہ اس طرح ہی ہو سکتا ہے اس نے سام کو مارا مارا یہ اصل فیل ہے ایک ریت ہے لیکن جب ڈالا بھی آیا تو یہ اس کے ساتھ امدالی فیل تو پہلے کو کہتے ہیں اصل فیل اور دوسرے کو کہتے ہیں امدالی فیل یا یہ مثال میں نے کوڑا کرکٹ پینک دیا پینکنا یہ اصل فیل ہے اور دیا یہ کیا ہے امدالی فیل یہ اس طرح بسکت ہے میں نے کوڑا کرکٹ پینکا پینکا یہ ایک فیل آگا ہے تو وہ اصل فیل ہے لیکن اگر اس کے ساتھ دوسرا فیل بھی آیا ہے یعنی پینک دیا تو پینٹنا یہ ایک فیل ہے اور دینا یہ کیا ہے یہ دوسرا فیل ہے تو پہلا پینٹ اس میں کیا ہے اصل فیل ہے اور دیا اس میں کیا ہے یہ امدالی فیل ہے یا یہ مثال بھی ہم اقلائزہ کر سکتے ہیں امجد دی مجھے کتاب واپس کر دی اب دیکھیں امجد دی مجھے کتاب واپس کر دی کرنا اور دینا یہ بھی دو ہے تو یہ کرنا اصل ہے اور یہ دینا کیا ہے امدالی فیل تو کارب کیا ہے اصل فیل یہ اس طرح ہو سکتا ہے امجد دی مجھے کتاب واپس کی واپس کی دو ایک پھیل آ گیا لہٰذا وہ اصل پھیل ہے یہاں کل دی دو پھیل آ گیا ایک کرنہ ایک دھیلD یہ کل کیا ہے اصل پھیل ہے اور یہ دی کیا ہے اندازی پھیل ہے اسی طرح یہ جو اپنا ہی زر کرسکتے ہیں اب زند تیزے سے دوڑ سکتا ہے اب دیکھیں یہاں بھی دو اپال آئیں ہوئے ہیں یعنی دوڑنا اور سکھنا تو دوڑنا کیا ہے یہ اصل پھیل ہے اور سکھنا کیا ہے یہ اندازی پھیل ہے پھر ہے دعوڑ سکتا ہے تو دعوڑ کیا ہے؟ اصل فحیل ہے اور سکتا ہے؟ امدادی فحیل ہے یہ اس طرح نہیں آسکتا ہے ابھر ہز قیس اقی heeft لیتا ہے تو دعوڑتا ہے یہ ایک فحیل آگا ہے یہ اصل ہے اگر اس کے ساتھ سکتا ہے بھی آ جائے تو یہ سکتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ امدادی فحیل ہے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ امدادی فحیل کیسے کہتے ہیں اور اس کی مثالیں کیا ہوسکتی ہے م늦ر مرقبی یا مرقب مسمو اور یہ پہلے مسدر کی تاریخ جانتی ہے اس میں بھی لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں تو وہ غلطی آپ کی ذہن سے دور کرنے کے لیے میں یہاں کچھ نسالیں بھی جدی ہوئی تھے مسدر سے مرادتا ہے وہ اسم جو دوسری قلم سے نہیں بنتا لیکن دوسری قلم اس سے بنتی ہے یعنی یہ ایک ایسا اسم ہے یا ایک ایسا لفظ ہے جو دوسری قلم سے خود نہیں بنتا لیکن دوسری قلم اس سے بنتی ہے ایک خاص حائدہ اس کا ہوتا ہے مسدر دورنا کہنا جانتی ہے ان تیم مثالوں میں آپ نے ملاحظہ دیا کہ ان کی آخر میں کیا آیا ہوا ہے نون علیف نام آیا ہے اور یہ مسدر کی علاوہ ہے یاد رکھیں یہاں پر لوگ ایک غلطی کر جاتی ہے کہ شاید ان کی نظر میں یا ان کی خیال میں یہ ہے کہ ہم لفظ کے آخر میں جب نون علیف نام آ جائے تو وہ مسدروں کا یہ بات غلط ہے اس سے یہاں پر رکھا ہوا ہے مسدر کی پیچھان تو آپ مسدر کی پیچھان کی طرح کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ چونکہ اس کی علامت تو ہے نون علیف نام لیکن جب یہ علامت یعنی علامت نون علیف نام کو ہٹھا دیا جاتا ہے تو اس سے واحد حاضر کا سیغہ بنتا ہے تو یہاں میں نے لکھا ہوا ہے کہ علامت نون علیف نام ان کو ہٹھانے سے یا دھول کرنے سے سیغہ بائی حاضر بنتا ہے تو تب یہ مزدر ہوگا ہر نون علیف نام والا لفظ آخر میں وہ وہ مزدر نہیں ہو سکتا یہاں آپ مزار اولائزہ کر سکتے ہیں حاضر موجود شخص کو کہتے ہیں یعنی آپ اسے کسی سے کہتے ہیں کہ ڈڑ اس طور پر یہ کہ آپ اس مکم دیتے ہیں کہ آپ ڈڑ دے لیے تو وہ ڈڑ ہیں اسی طرح لکھنا سے لکھ آپ دیکھیں یا ہمیں نون علیف نام ہم نے ہٹھا دیا تو یہ سیغہ کیا ہوا ہے حاضر اسی طرح جانا سے اچھا نون علیف نام کو ہٹھا دیا دور کر دیا تو کیا بکتا ہے جاؤ اور یہ واحد حاضر ہے واحد حاضر سے مرانی ہے کہ تُو دوڑ تُو لکھ تُو جاؤ یہ واحد ہے اُرد میں واحد حاضر اسے کہتے ہیں اگر ہم اس کی جمع بنانا چاہے تو یہ جمع اس طرح ہم بنائیں گے کہ ڈڑو لکھو جاؤ یہ جمع حاضر ہے اس لئے ہم کہتے ہیں تم ڈڑو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تُو ڈڑو تُو ڈڑو غلط ہے تُو ڈڑ اور تم ڈڑو اسی طرح تم لکھو تم جاؤ وغیرہ تو امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مزدر کسی کہتے ہیں اور پھر مزدر کی علامت یا مزدر کی پہچان کیا ہے ہم اسے کس طرح پہچان سکتے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ لفظ کے آخر سے نون علی لفظ میں آ جائے تو ہر وہ لفظ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اسے اس پار مولے کے تحت نہیں جھانچتے کہ جب ہم اس کے آخر سے نون علی لفظ نہ ہٹا دیتی ہے تو یہ آخر یہ کیا بن جاتا ہے یہ سیغہ واحد حاضر بن جاتا ہے تب وہ کیا ہوگا وہ مزدر ہوگا اب آتی ہے مرکب مزدر کی طرف یا مزدر مرکب کی طرف تو مزدری مرکب یا مرکب مزدر سے مراد کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ مزدر جو دوسری زبانوں کے الفاظ کے آخر میں مزدر کی علامت نہ زیادہ کر کے ایک بات ہی ہے یا دوسری زبانوں کے الفاظ کے بعد اردو مزدر لگا کر بنایا جائے مزدری مرکب یا مزدر کہتے ہیں مرکب مستر سے لانا اردو کا مستر ہے یہاں لانا لابن لائے گیا ہے تو اسی طرح یہ مرکب مستر جبن بھی ہے دوسری مثال آپ ملاحظہ کرسے فلمانہ آپ دیکھیں فلم انگریزی کا لفظ ہے فلمانہ نونہ لپنا یہاں پر اس کا اضافہ ہوا ہے دوسری زبان پر اس کی علامت آئی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے یہ مرکب مستر ہے اسی طرح سیر کرنا سیر ایک لفظ ہے کرنا یہ دوسرا تو یہ بھی دوال پاس بن گئے اور وہ بھی اسی انداز سے کہے دوسرا کے لفظ کے ساتھ اردو مستر لگایا گیا ہے تو یہ ہے سیر کرنا یہ کیا ہے مستر مرکب اسی طرح گرمانہ گرم سے کیا ہے گرمانہ اسی طرح شرم سے شرمانہ کپن سے کپنانہ دفن سے دفنانہ وغیرہ یہ تمام یہ مستر مرکب کی مثال ہے اب آتے ہیں محورہ اور رزمہ رکی طرح اس حوالے سے دو تھی طرح کی سوالات آ سکتے ہیں اگر یہ آ جائے کہ محورہ کسی لیتے ہیں تو آپ یہاں محورہ کی تاریخ لکھیں اگر یہ سوال آ جائے کہ رزمہ رہ سے کیا ہو رہا ہے تو اس طرح کی تاریخ لکھیں اگر اس طرح کا سوال آ جائے کہ محورہ اور رزمہ رہ میں فرق ہیں تو تب بھی آپ اس طرح یہ لکھ سکتے ہیں یہاں ملاحظہ کیجئے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اہل جبال کی بورچال کی مطابق ہو اور مجازی معنی میں استعمال ہو تو اسے رزمہ رہ کہتے ہیں اگر محورہ کی حوال اسے سوال آ جائے کہ محورہ اسے کہتے ہیں تو اس طرح لکھیں کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبال کی بورچال کی مطابق ہو اور حقیقی معنی کی بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنی میں استعمال ہو تو اسے محورہ کہتے ہیں یا تو محورہ کہلاتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ اس مرح کی تعریف ہے دو یا دو سے جو اہل زبال کی بورچال کے مطابق ہو اور مجازی معنی میں استعمال ہو تو لاحقی اسے رزمہ رہ کہتے ہیں یہ رزمہ رہ کی تعریف ہے اور یہ محورہ کی تعریف ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبال کی بورچار کے مطابق ہو اور غیر حقی یا مجازی معنی میں استعمال ہو تو وہ محورہ کہلاتا ہے یہاں آپ مثال ملائضہ کرسکتے ہیں جیسے روٹی کھانا یہ روزمرہ ہے اور قسم کھانا یہ مہاورہ ہے کیونکہ کھانے کا منظر بھی ہے کہ کوئی چیز اپنے ہاں سے اتار کر اپنے میرے تک پہنچانا ہوتا ہے تو کوئی قسم اٹھا کر اسی طرح کھا کر اپنے میرے تک نہیں پہنچاتا ہے جبکہ روٹی کھا کر میرے تک پہنچاتا ہے اسی طرح پیسے گلنا اور تھالے گلنا پیسے گلنا یہ کیا ہے یہ روزمرہ ہے اور تھالے گلنا کہ کوئی گل نہیں سکتا یہ محاورہ ہے بچوں سے باتے کرنا یا یہ روزمرہ ہے یا اسماک سے باتے کرنا یہ محاورہ ہے تو اگر روزمرہ کی تاریخ آ جائے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ مثالیں دے سکتے ہیں اگر محاورہ کی تاریخ آ جائے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اگر دول میں فرق آ جائے تو پورا سوال آپ دیکھیں اور اس طرح ان کی مثالیں آپ لکھ سکتے ہیں ردیب کی طرف کی قافیہ اور ردیب سے مراد کیا ہے وہ ہم آواز الفاظ جو شیر کے آخر میں ردیب سے پہلے آتے ہیں انہیں کافیہ کہتے ہیں یہ کافیہ کی مختصصی تعریف ہے وہ ہم آواز الفاظ جو شیر کے آخر میں ردیب سے پہلے آتے ہیں انہیں کافیہ کہتے ہیں کافیہ کی جمعہ کوافی ہے ردیب کی تعریف ردیب کے لوگ میں معنی ہے سوار کی پیچھے بیٹھنے والا ردیب کے لوگ میں معنی ہے سوار کی پیچھے بیٹھنے والا جبکہ اسطلاح میں ایک لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ جو شہر میں قافیہ کے بعد جھوکی تو دوبراہ جاتے ہیں جھوکی تو اس کے ذریعے بلکل منوان اسی طرح اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی وہ ردیف اسے پہل ردیف کہتے ہیں یا ایسا ملکوہ ردیف کہلاتا ہے مثلا یہاں پر آپ مثال ملائزہ کر سکتے ہیں دونوں کی تاریخ میں آپ نے جان دی کہ وہ ہم آواز الفاظ جو شہر کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں اور قافیہ کے جمعہ موافی ہے ردیف ردیف کی لوگ بھی مانی ہے سوار کی پیچھے بیٹھنے والا جبکہ اسطلاح میں ایک لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ جو شہر میں قافیہ کے بعد جھوکی تو دوبراہ جاتا ہے ردیف کہلاتا ہے مثلا خلی نادا شجی ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہم نے مشتاق اور وہ بیزار یاری لگی یہ ماجرہ کیا ہے مندرجوالہ خار میں ہوا دوا ماجرہ کافیہ ہے جبکہ کیا ہے ردیف ہے تو اس طرح اگر قافیہ کی تحریم آ جائے قافیہ کی ہماری سے سوال آ جائے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں تو آپ یہ مختصر سی تحریم کریں اور پھر یہ دو اشار دے کر اس کی ہی مثالیں آپ دے سکتے ہیں جیسے ہوا دوا اور ماجرہ اگر ردیف کے ہمارے سے سوال آ جائے تو یہ مختصر سی تحریم آپ لکھیں اور اس کی مثال کے طور پر آپ یہ دو اشار دیجئے اور آخر میں یہ لکھے کہ کیا ہے اس میں کیا ہے ردیف ہے تو آپ نے حافیہ اور ردیف کی تحریم جانتی اس کی مثالیں بھی آپ نے مولا کی ذکر اب آتے ہیں مطلع اور مقدہ کی طرف مطلع کی سکھتے ہیں مطلع کی لوگوی معنی میں نکلنے کی جگہ یعنی جہاں سے کوئی چیز تلو ہوتی ہے جہاں سے کوئی چیز تلو ہوتی ہے تو لوگوی معنی میں اسے کہتے ہیں مطلع اسطلاح میں غزل یا قسیدی کے پہلے شہر کو مطلع کہتے ہیں اسطلاح میں مطلع کیسے کہتے ہیں اسطلاح میں غزل یا قسیدی کے پہلے شہر کو مطلع کہتے ہیں مطلع کے دونوں مثلیں ہم قافیہ اور ہم ردیف یا صرف ہم قافیہ ہوتے ہیں یعنی بعض مطلع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ردیف کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں قافیہ اس کی لئے ضروری ہے مثلا غالب کی غزب کا مدلہ ہے دلی نالا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے کیونکہ اس شہر سے غالب کی اس غزب کا آغاز ہوا ہے تو پہلے شہر کو کیا کہتے ہیں وہ مدلہ کہتے ہیں اسی طرح مقتع کی طرح آتی ہے مقتع کی سے کہتے ہیں مقتع کی نموی معنی ہے قطع کرنے یا کٹنے کی جگہ یا ختم کرنا یعنی کون چیز ختم کرنا یا وہ جگہ جہاں پر کسی چیز کو ختم کیا جاتا ہے کسی چیز کو کھاٹا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مقتع استقرار میں غزب کی آخری شہر کو مقتع کہتے ہیں جس میں عموما شائر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے یاد رکھیں کہ اگر اس میں شائر کا تخلص نہ ہو تو پہ اسے مقتع نہیں کہتے ہیں مقتع کیلئے ضروری یہ ہے کہ اس میں شائر کا تخلص موجود ہو مثلا کہے کیا جو کچھ ہی کوئی ہم سے میر آپ دیکھیں یہاں پر میر کی اوپر یہ علاوات لگائی گئی ہے جو تخلص کی علامت ہے تو جہاں میر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے لہٰذا یہ میر کی غزب کا آخری شہر ہے کہے کیا جو کچھ ہی کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے اسی لئے اس شہر کو ہم کیلئے ہیں کہ یہ میر کی غزب کا ہے مقتع موسیقی موسیقی